بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز کے اندر ہمیں نصیت فرمائیں حضرت مولا نامنزور احمد صاحب اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ رَبُّكُمُ الْعُونِي أَسْتَجِبْلَكُمْ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ لَيْسَ شَيْءٌ اَقْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدْعَاءِ سامین محترم دعا دے بارے چند کلمات میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دی ذات پاک دی توفیق دے نال پڑے سامنے بیان کرنگا ہارے بچے جو اپنے والدین دے فرما بردار نے اور جنہ نے پروگرام رکھیا ہے دعا دے سلسلے دے اندر اور جہان دا سلسلے ہو جائے کسے دی امی دنیا تو رخصت ہو گئی کسے دا ابو دنیا تو رخصت ہو گیا اور کسے دے والدین دونوں ہی چلے گئے اور کسے دے مامو جان کسے دے چاچو جان اور کسے دے دادا جان دادی جان نانا جان نانی جان کسے دے پائی جان کسے دا بیٹا کسے دا پان جا کسے دا پتی جا کسے دا بہنوئی یہ اللہ تعالی دی قدرت تیو دا نظام کوئی آ رہے ہیں اور کوئی جا رہے ہیں بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر اللہ نے ایسے ہلاروں نقشے مٹا دیئے ہیں بنا بنا کر جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا جب احمد مرسل نہ رہے تو اور کون رہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے معزز اور محترم مکرم سامین اکرام ساڑھے واسطے ضروری چیزیں ہیں اسی اپنے واسطے وی دعا اور اپنے دوستوں واسطے وی دعا کریں بزرگ بیٹھے لیں بابا جی رکھی نہ آئے حاجی بشیر آمد صاحب آندیا ملاقات جدو ہوئی ہے اور میں نے دی سیارت کر کے جس وقت بین لگا تو میں نے ایک بات فرمائی فرمان لگے جی تھے میں تو اڈینال بین لگا اے تھے مولانا محمد حسین صاحب شہو پری رحمت اللہ علیہ اسے طرح میں خطیب پاکستان شاہو القرآن صاحب دنال بیٹھا میرے دوستوں او کیا سما ہوئے گا اور او کیا بہار ہوئے گی مولانا قلیم اللہ نوری صاحب ربانی صاحب اور میرے پائی زفر صاحب سے بیٹے اکاڑے تو آئے نے میں کہیں نہ ہو کیسا سما اور کیسی بہار ہوئے گی جدوں شاہو قرآن صاحب بیٹھے اونگے جیڑے رہات پیشلی انہوں ٹائم ملنا دو وجہ ٹائی وجہ تین وجہ انہوں دا بیان ختم ہونا اور ادھروں بیان ختم ہونا اور ادھروں تحجد واسطے رحمان دے دربار تے کھلو جانا اللہ دی بارگاہ دے اندر کھلو جانا پھر فجر دی نماز باجمات ادا کر کے اُتھے بیٹھیاں رہنا اور پھر دو رکھتا پڑھ کے ارام کرنا بیان بھی کرنا تحجد بھی پڑھنا نماز بھی پڑھنا اشراق بھی پڑھنا اور پھر لوگان دنال محبت پیار دنال غلبات بھی کرنا اے شاہو قرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ اپری رحمت اللہ علیہ وآلہ نے خوبیاں عطا فرمائیاں سان سارے دعا کرو اللہ سانوی ایسیاں خوبیاں عطا فرمائے شیخ اپری سعادت تذکرہ ہو رہا سی اور منونا دے الفاظ یاد آئے جدر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ اکثر تقریران دے اندر آخری جلسے ہیں دے اندر وہ شیر پڑھ دے سان جدر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ جو بھی نظر آیا بھگانہ بھگانہ صرف شوق تھا آپ کو دیکھنے کا یہ جلسے تو ہیں ایک بہانہ بہانہ یہاں جو بھی آیا ٹھہرا نہ کوئی لو ہوتے ہیں ہم بھی روانہ روانہ کہ جڑا بھی آیا اتھرین واسطے نہیں آیا اتھو جان واسطے آیا آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں اور ایک بندے نے کیا بات کی تھی ہے وہ کہینا موت اس کی جسے دنیا کرے یاد موت اس کی جسے دنیا کرے یاد وگرنا جہاں میں سب ہی آئے ہیں مرنے کے لئے ایسا کردار ادا کر جائیے ایسی محبت اور پیار دنیتے لوگانل کر جائیے ایسی امدردی اور خیر خائی کر جائیے اور ایسے سچ بولن والے اور سعید تولن والے اور اس طرح اللہ دی مخلوقنا پلا کرنے والے بند جائیے کہ دنیا بات دے اندر یاد کرے اور بات دے اندر تذکرہ کر کے ساڑھے لئے دعا کرے تو یہ بہت بڑے عزاز بھی بات ہے میں تمام سامینِ کرامہ کے عرض کرانگا درخواست اور اپیل کرانگا کہ اپنے آپ دی صلاح کریے اپنے اللہ کو دعا کریے اور میں شکریہ ادا کرنا اپنے دوستان دا کہ میں دعوی دی تھی اور میں طبیعت دی خرابی گلے دی خرابی دے باوجود بھی الحمدللہ حاضرِ خدمت ہو گیا چند باتاں میں تو اڑے گوشت اظہار کرنا چاہنا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ خالقِ کائنات نے فرمایا میرے کلو سوال کرو میرے کلو منگو میں عطا کرا ایسا بادشاہ ایسا شہنشاہ ایسا سخی سا ڈالنا جڑا اعلان فرما رہا ہے میرے کلو سوال کرو میں عطا کرا جندہ سوال کرو میں عطا کرا رحمت دا سوال کرو میں عطا کرا بخشت دا سوال کرو میں عطا کرا ایمان دا سوال کرو میں عطا کرا عزت دا سوال کرو میں عطا کرا رزق دا سوال کرو میں عطا کرا میرے کلو خیرت دا سوال کرو میں عطا کرا میرے کلو جررت دا سوال کرو میں عطا کرا میرے کلو شان منگو میں عطا کرا میرے کلو ایمان منگو میں عطا کرا کیوں تُسی منگن والے میں منن والا صبح فرمایا تُسی منگو میں تُسی منگو میں تُسی منگو عطا کرا یا یو حناس انتم الفقراء الاللہ واللہ ہووالغنی الحمید اللہ کریم فرما دے رہے اے لوگو ساری کائنات دے لوگو تُسی سارے دے سارے میرے درد فقیروں تھوڑی دی آواز تیز کرو تھوڑی دی آواز تیز کرو فرمایا تُسی سارے دے سارے میرے درد فقیروں فرمایا انتم الفقراء الاللہ تُسی سارے دے سارے میرے درد فقیروں واللہ ہووالغنی الحمید میں عطا کرن والا ہوں تُسی منگن والے میں ہتا کرنے والا تُسی دعا کرنے والے میں ہتا کرنے والا تُسی سارے فقیر میں کلہ قادر قدیر تُسی سارے کمزور میں کلہ ہی شازور میرے دوستو اس مالک کو ہر وقت سوال کریے اب تر چھاڑ دے تُو کیوں ہے ترے اگڑے گڑھ لگے توجہ فرماؤ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما دے فرمایا لوگو میرے کلوں سوال کرو میرے کلوں منگو اور دیکھو نبی اللہ السلام نے کنے پیارے نسخے دستے نے سنے آجے پاک پہمبر علیہ السلام نے فرمایا جھیڑا پندہ تینواری کہیں گا یا اللہ میں نو جنت اتا فرما یا اللہ میں نو جنت اتا فرما یا اللہ میں نو جنت اتا فرما پاک پہمبر علیہ السلام پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کہیں دیئے یا اللہ یہ جس طرح کہیں دائے تو وہ سیترہ ہی کر دے آئے 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 اوے کیوں گلہ کر دیو اوہ نہ گلہ کرو ساڑھیاں آج سوڑ لو اوہ تُو کل سارا دن بیبینر گلہ کرنا سارا دن اببینر آج ساڑھیاں بھی سو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ پاک نے فرمایا جیڑا بندہ تینوری کہیں دائے یا اللہ میں نے جہنم کو لوں بچا پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے جہنم کہیں دیئے اللہ یہ جس طرح کہیں دائے اسے ترہ ہی کر دیں کہ ہو سبا اوہ اے اکترے اکترے یہ تیری نانی ہے اوہ ایٹھے آجا اوہ ندیتوالے ہوئے درختہ ہوں کیوں تن کر دیں باہ جیڑا ہوں بھائے جب آگے ترے اکھنو مارک لوں ایٹھے بھائی آجا جیڑی بات تو انہیں گوشت بزار کرنا چاہنا میرا دل کر دا ہے دو چار گلہ تو انہوں سنا ہوا لیکن منو اللہ پاک نے کچھ نہ منو اڈا بیوکوف ربنے بناشڑے ہیں للاک بناشڑے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہوئے اور عدیس پاک پڑھی جا رہی ہوئے میرا پتر ہوئے میرا پراہ ہوئے اور میرا کوئی بہت بڑا عزیز ہوئے کوئی ایسی ویسی حرکت کرے میرا دل کر دا ہے ان مجلسی جو کنوں پھڑ کے کٹ دیا انہوں پتہ نہیں کہ گلکیڑی استیدی ہوئے سید علمبیاء امام علمبیاء احمد محتبا محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان بیان ہو رہا ہوئے رفضہ قرآن بیان ہو رہا ہوئے تو جو فرمایا کرو تو انہوں پتہ ہے نانی جان بات کرن لوکی تیانل سون دینے نانا جان دادی جان دادا جان ساڑھا بزرگ پہ بات کریں ساڑھا عزیز پہ بات کریں رشتے دار بات کریں اسی بڑے تیانل سون دینے آپ ہی دس سو پروردی گار دی بات ہوئے کی میں سننی چاہی دیئے سارے نبیان دے سردار دی بات ہوئے کس طرح سننی چاہی دیئے پاک پہنگل علیہ السلام دا فرمان ہوئے بڑے تیانل سنیا جائے تو انہوں دیس پاک دے الفاظ سنوا تو اڈا ایمان تعدا ہو جائے پاک پہنگل علیہ السلام فرما دے اللہ اس بندے میں چیرے نوترو تعدا رکھے دعا دعا انہوں لگی جو دعا کسے واسطے پیر دعا کرے کسے واسطے فقیر دعا کرے کسے واسطے امام دعا کرے کسے واسطے حکمران دعا کرے کسے واسطے بڑا چنگا انسان دعا کرے اوہ دے نصیبے تو صدقے جوان جیدے واسطے سارے نبیان دا امام دعا کرے پاک پہنگل علیہ السلام دعا کرن سید الانبیاء علیہ السلام دعا کرن احمد محتبا دعا کرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ دعا کرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا دے نالو با شرم تے با حیاء نبی علیہ السلام دعا کرن اور ساری کائنات دے نالو با وفا ہستی دعا کریں جنہ نو بدر منیر کہیں دے نے سراج منیر کہیں دے نے جنہ نو شیمہ دا ویر کہیں دے نے سراج منیر کہیں دے نے اور سارے جہانہ دا پیر کہیں دے نے سبحانہ کبھو ہم ملکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک احمد علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ دے پاک احمد علیہ السلام دعا فرمان دے رہے میری پتری اے تیرے موبائل دی بھجا توں گلے دی خرابی دا مسئلہ بار رہے پاک احمد علیہ السلام دی ساتھ پاک دا فرمان تو جو دن آل سننا سید علمبی آل سلام نے فرمایا اللہ اس بندے دے چیرے نو ترو تعدا رکھے اللہ اس بندے دے چیرے نو ترو تعدا رکھے کیا مطلب او بندے نو اللہ حسدہ وحسدہ رکھے جھڑے بندے نے میری عدیث پاک نو سنیا پھر انو یاد کیتا پھر انو اگے پچھایا اگے سنایا صحیح طرح سنیا صحیح طرح کیتا صحیح طرح اگے پچھایا اس بندے نو اللہ ترو تعدا رکھے حسدہ وحسدہ رکھے مصطفیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے میں سید الانبیاء علیہ السلام دعا فرما رہے میں جو نبی نے سلام دی ذات اللہ کریم نے اللہ بڑھائیے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات اللہ کریم نے علیہ بڑھائی جس طرح خاندان علیہ بڑھائیا سوڑے دا نام علیہ بڑھائیا سوڑے دا شان علیہ بڑھائیا سوڑے دا قرآن علیہ کلام نازل فرمایا سوڑے نو سارے مذہبہ مذہب اسلام علیہ بڑھائی سوڑے دا امان سارے ہاں تو علیہ بڑھائی زبان سارے ہاں تو سوڑی بڑھائی سچی زبان مٹھی زبان اچھی زبان انوکھی تے نرالی زبان میں صدقے جام کالی کملی والے دی مٹھی تے پیاری زبان کہو سبحان اتنے پیارے الفاظ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ جنہیں میری عدیس نو سنیا اور انو یاد کیتا پھر انو اگے پچھایا جس طرح سنیا اس طرح اگے پچھایا اللہ انو تروتا دا رکھے اللہ انو حسنا وحسنا رکھے او دا چہرہ چمک دا دمک دا روے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعائیں میرے دوستو او کڑا خوش نصیب بندہ ہے جیدے لیے امی دعا کریں اور جیدے لیے ابو جہان دعا کریں استاد جی دعا کریں اور تحجل گزہر دعا کریں کوئی امان دعا کریں اور کوئی بندہ عظیم دعا کریں اس دن نصیبے تو صدقے جائیے جیدے واسطے ساری دنیا دا عظیم تے امیم تے حسین اور نفیس رحمت لیلعالمین دعا کریں مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ پاک اللہ نے اتنا عالی بڑھا اور میں تو انہوں نہ دی ایک گالے ایسی سناوا مزید وانا ایمان تعالی ہو جائے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما دے ایک مہینہ مسجد نفید اندر میں اتقاف کرا ایک مہینہ نہ ایک دن دی بات نہ دو دن دی بات نہ ست دن دی بات نہ دس دن دی بات نہ اٹھارا دن نہ اٹھائی دن مہینہ ایک مہینہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے رہے ایک مہینہ میں مسجد نفید اندر اتقاف کرا تے اس گلدہ منو انہ چاہ نہیں جنہ اس گلدہ چاہے کسے مومن دے نال جاوان میرے نال جان دی وجہ تو مومن دا کم ہو جائے ایک مہینہ اتقاف مسجد نفید ویچ کرن نالوں بھی منو سے آدھا چاہے سلسل میں سر کے جوان عطاور رحمان ربانی صاحب نے نعرہ مار کے تو انہوں جگہ دیتا ہے تو انہوں تڑپا دیتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آدمتا اللہ تو اگر چاہے تو کترہ کترہ کو سمندر کر دے اللہ تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے صبح اکوری پھیر آنکھو اللہ تو اگر چاہے تو کترہ کترہ کو سمندر کر دے اللہ تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت آئے بہت آئے دنیا میں رحمت بن کر تیانا سننا درہا بہت آئے دنیا میں رحمت بن کر مگر مصطفیٰ آئے رحمتِ عالم بن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا دوگر صاحب نے کیا ہے مولانا توصیف و رحمان دوگر صاحب خطاب کر رہے ہیں جدو میں آیا اور انہیں جدو خطاب ختم کیتا ہے کہ اس آیتِ تقریر موقعی اکتارابلن ناسِ حسابوہم وہم فی غفلتِ مورزون حضرت سید عبدالگنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے ترجمہ کر دے سننا مولانا نوری صاحب ترجمہ سننا ہے اکتارابلن ناسِ حسابوہم وہم فی غفلتِ مورزون لوگاں دے حساب دا وقت قریب آگیا ہے اور لوگ غفلتِ اندر زندگی گزار رہنے یہ ترجمہ کر کے پتہ کی کہنا ہے حساب تیرے دا وقت بندیاں قریب آگیا ہے پاک اغمبر علیہ السلام دیا امتیاں تیرے حساب دا ٹیم بڑا قریب آگیا ہے کیڑا سب پہ جیڑا تیری حکتے لیٹے یا کہتے نو حساب دین دا فکر ہی نہیں شاہ جی نے ترجمہ کرنا ہے شاہر اسلام مولانا محمد یا امیر صاحب مبلغ اسلام مولانا مولانا قاہر محمود ربانی صاحب اور جناب مبلغ اسلام اسامہ منظور صاحب میں تیک بات کرنا چاہنا ہوں بات بڑی قابلے گا ہو رہے بات بڑی قابلے توجہ ہوئے مالک دینال ساڑھائے ہو جیہا پیار ہوئے مالک دینال ساڑھیے ہو جیہا محبت ہوئے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ دات وانو اور ایک ترجمہ سنا ہوا شاہ جی نے کہ گل کرنی اسی چانے ہاں میں بادشاہ نو ملا کوئی کہندہ ہے میں وزیر آدم نو ملا کوئی کہندہ ہے میں وزیر آلہ نو ملا کوئی کہندہ ہے میں کسے افسر نو ملا کوئی کہندہ ہے میں کسے سردار نو ملا کوئی کہندہ ہے میں جگیر دار نو ملا تو شاہ جی نے پتہ کی کہنا اے کاموں کی والیوں میرا دل کردے آج میں تنور رحمان دی ملاقات دی چیٹ نہ دے دی ہائے 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 کیا جھملہ کیا جھملہ کیا الفاظ میں تنور رحمان دی ملاقات دی چیٹ نہ دے دیا تے قرآن پاک دی پھر ہائے سنانی اللہ تعالی فرما دے نے فَمَلْ قَانَ يَرْجُوْ لِقَا عَرَبْ بِهِ فَلْيَا مَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِهِ بَعْدَ بَعْدَاتِ بے ہی آہدہ اللہ کریم فرما دے رے اگر تسی میری ملاقات چاندے ہو تو میرے نال گالبات چاندے ہو پھر سن لو میرے ہو بندی ہو سن لو میرے ہو بندی ہو میرے پاک اغمبر علیہ السلام دے ہو امتی ہو سن لو پھر انجھ کرے آجے میری خالص عبادت کرے آجے تے میری عبادت دے اندر کسے نوں شریک نہ کرے آجے میں گالبات بھی کرانگا تے قیامت نوں ملاقات بھی کرانگا اللہم مجالنا منہم اللہ جی جنا نال تسا ملاقات کرنی ہے تے جنا نال قیامت نوں گالبات کرنی ہے انہاں ویچسانو ہی شامل کر لیا دیا کھو آمی تو انہوں میں مولانا سناولہ زادی صاحب انہاں دا تانو میں ترجمہ سناوا ساد کا بادوالے مولانا سناولہ زادی بڑا پیارا ترجمہ انہاں کیتا پیشلے دینا اجنا انہاں دی بیوی فوت ہو گئی ہے دعا کرو اللہ انہاں دی اہلیانو جنت الفردوس عطا کرے پہلا میں تانو ایک گال سناوا انہاں منہو اپنی بیوی دی ایک گال سنائی او میں تانو گال سناوا تے تانو ایمان تالا ہو جائے گا فرما دے نے میں اپنی بیوی دے نال انہوں نال لے کے مصر گیا تے مصر دے اندر ایک میوزہ میں او دے اندر فیراؤن دی لاش پہی فیراؤن دی لاش بطور عبرت او تے پہی ہے کہنے لگے میں اپنی بیوی نو کیا تو ایتے کھلو میں میوزن دیا ٹکٹا لے کے آواں تے انہوں فیراؤن دی لاش بہاواں او تے کھڑی ہوئی میں ٹوریا میں نے آواز دی تھی گال سنے آجے میں واپس آگیا میں حقیق آلے کہنے لگی اے ساڑے رب دا دشمن سی اے ساڑے اللہ دا مخالف سی اے ساڑے رحمان دا بے عدو سی اے ساڑے سونے تے ساڑے پیارے رب دا گستاک سی میں تے مفت اے دا چیرہ تے دی شکل نہیں بکھنا چاہتی تُسی پیسے لاکے بکھنا چاہتی میں نے انہوں بکھنا ہے ساڑے رب دا دشمن سی آئے 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 اے دے ایمان رب دے نالے ہو دے پیار ہوئے رب زلجلال فرما دے نے وجو ہوئی اومہ زن ناظرہ الہا رب ہاں ناظرہ فرمایا کئی کئی چیرے آسے ہونگے جڑے قیامت والے دن اپنے رحمدہ دیدار کرنگے سبحانہ میرا یقین ہے پکا یقین ہے قسمیں ہنڈرڈ پرسنٹ تو اتے زیادہ یقین ہے مولانا سناؤلہ زہدی حفظہ اللہ تعالیٰ دی اہلیہ محترمانوں میرا سونا تے میرا پیارا رب اس گل نو پسند کر کے قیامت نو فرمائے گا میرے دشمن دا چیرہ نام اکھن والی ہے اپنے رب دا چیرہ راج راج کے ویے اور مولانا نے ایک بات کہی سی کہ دعا کریا جے تے دعا کروایا جے کہ اللہ میری بیوی دے اور لفظ قبول کر کے تو دلی جنت دا سبب بنا دے مل کے آمین اور میرے دوستو میں تو انہی تھے اور بھی ایک اپنے مالک بے بارے گل درسا کہ ساڑھا مالک کتنا مہربان ساڑھا زلجلال کتنا مہربان ہے ساڑھے کنوں غلطی ہو جان دیئے اسی کے نیامی جی معاف کر دے ہو ابو جی معاف کر دے ہو چاچو جان معاف کر دے ہو مامو جان معاف کر دے ہو خالا جی معاف کر دے ہو خالو جی معاف کر دے ہو چاچو جان معاف کر دے ہو سردار صاحب کاری صاحب علامہ صاحب معاف کر دے ہو ساڑھے بزرگانوں اسی قینے بزرگوں معاف کر دے ہو تے سانو معافیاں مل جاندی آنے مالک سانو معاف فرما دیندائے اپنا رشتے دار سانو معاف فرما دیندینے پر اللہ کریم فرما دینے میرے بارے بھی سن لو میری عزت بھی گوھر کرو میری محبت بھی خیال کرو میرے پیار والوی توجہ دے ہو اللہ جی کس طرح فرمایا کوئی ساڑھے برگاوی وخا جھیڑا تیریاں غلطیاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرمائے فرمایا گناہ تک معاف کر نڑے بڑے نے کوئی ایسا اے ہو جائے بھی ساڑھے برگاوی وخا جھیڑا تیریاں غلطیاں نو نیکیاں بھلیاں آئے 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 اللہ من تابہ و آمنا و عملا عملا صالحا فاولائے کا یبدل اللہ سیئے آتے ہم حسنات و کان اللہ غفور الرحیم مالک اے کائنات فرما دینے جنہاں توبہ کردہ ہے ایمان لے اندہ ہے چنگے کم کردہ ہے اسی میر بھان بڑے ہیں اسی قدردان بڑے ہیں اسی اے ہو جائے بندیاں دیاں غلطیاں نو نیکیاں بنا دینے ہیں اے ہو جائے بندیاں دیاں غلطیاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دینے ہیں سبحان ہر جنس کی خواہش ہے بڑی بات کی تھی یہ بندے نے ہر جنس کی خواہش ہے کہ خریدار ہو کوئی ہر جنس کی خواہش ہے کہ خریدار ہو کوئی ہر حسن کی چاہت ہے کہ طلبگار ہو کوئی عجب ہے تیری رحمت اے اللہ اس تاک میں رہتی ہے کہ گناہگار ہو کوئی اللہ دی رحمت گناہگارا لابدی بھی دی مولانا سناؤ اللہ زہدی حفظہ اللہ تعالیٰ ترجمت اور سنان لگا ربانی صاحب پتری دا کینا ہے عبد الرحمان پتر گل سنوالی ہے غور کرنا ذرا توجہ و فرما مولانا کینا کاری محمد رمضان کاری محمد رمضان رشید صاحب گل سنوالی ہے حضرت بابا جی بشیر آمد صاحب گل سنوالی ہے مولانا نے ترجمہ کی کا بڑا پیارا ربانا آتنا فی الدنیا حسنتم و فیل آخرت حسنا یا اللہ اے تھے بھی پلا کریں او تھے معاشر دے میدان اچھوی پلا کریں یا اللہ اے تھے بھی عزت رکھی او تھے بھی عزت رکھی اللہ اے تھے بھی رحم کریں او تھے بھی رحم کریں اللہ اے تھے بھی کرم کریں او تھے بھی کرم کریں اللہ اے تھے بھی نظر کرم فرمائیں او تھے بھی نظر کرم فرمائی تے ترجمہ ربانی صاحب سننا مولانا سنا اللہ زہدی حفظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث و تفسیر اللہ دے ولی نے ترجمہ کی تا یا اللہ اصا تیرے پلےوں اے شکرنیے اے تھے بھی تے او تھے بھی مولانا تبیر مولانا تبیر مولانا تبیر حکمت مولانا مولانا مندورا پسا میرے دوستو نبی علیہ السلام دے امتیاں دارا اپنے کنہ کی طور اور کنہ شان بڑھایا اے بچیاں میں چوب کرو اوے گنجے آ اوے ہڑا چل پیشا میرے دوستو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ پاک دا فرمان پاک سننا دارا سید علم بی آہاں علیہ السلام نے فرمایا توبہ اس بندے واسطے بشارت توبہ اس بندے واسطے مبارک سبحانہ توبہ او دے واسطے خوش خبری کیدے واسطے جنہ میں نووی پہ آ جنہیں منو ویکے آ او دے واسطے بشارت او دے واسطے مبارک او دے واسطے خوش خبری اگے سننا ہن تو آٹے بارے میرے بارے پاپ احمد علیہ السلام نے فرمایا او دے واسطے ساتواری مبارک 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 ساتوار او دے واسطے بشارت ساتوار او دے واسطے مبارک ساتوار او دے واسطے خوش خبری جنہیں منو ویکے آنائی پر میرے تھے ایمان لے آنائے ایسا پاک گلہ نہیں پیانچا اگر چل دا ہوں دا تو میں کوئی میرا مدلے میں اللہ معافی دے انو کسے گیڑے تھا میں تو اڑے سامنے میند دے پہے ہو حضر آج جے کوئی چلے آنے اللہ نے فضلنا میں ضرور سنا ہوں گا گل سنوالی جے بات آجڑیاں اور ہیانے سن دے جاؤ جو اللہ چاہے لو میں تو انو اپنی زندگی دی ایک گل سنا ہوں گا کسمیں تسی سن کے رہان ہو جو گے میں ایک جلسے تھے گیا جاندین جلسہ موک گیا دوسرے پاسے گڑی پر جاتی وہ بھی جاندین موک گیا تیسرے پاسے گڑی پر جائی بندے واپس آ رہے تھا میں کہے تھے وہ کھلویا جنا ایتھو ہی گڑی واپس پرتاؤ واپس مڑے میں ہسدہ ہسدہ واپس جا رہے تھا تو میں کہہ رہے تھا آج کوئی بہت ہی نراز ہو گئے ہو تنہ تھا ہاتھی اپنی حمد بھی نیجے کرن دی تھی تو سونے دی نات بھی نیجے پڑن دی تھی تو معافی دیو میں اپنے کھر پہنچن تک معافی مانگ دا رہا کہ پتہ نہیں آج کیڑی گلتی ہو گئی ہے رحمان نے تنہ پروگرامج نہ اپنی حمد سنان دی تھی ہے نہ مدینے والے دی نات سنان دی تھی ہے میں کہا میں نے کھر پچان تو پہلانا معاف کر دیو تو میں سمجھا گا میری رات جڑی ہو لیکھے لگ گئی مالکڑو ہر وقت مانگ دے رہی ہے معافی مانگو قرآن پڑھ کے بھی معافی مانگو حدیث پڑھ کے بھی معافی مانگو پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان بیان کر کے بھی معافی مانگو سیدہ کر کے بھی معافی مانگو درود پاک پڑھ کے بھی معافی مانگو دعا کرو ہاں اللہ سنو سارے انو معاف فرمائے میرے عزیزو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا دے بارے دیڑی گلد سی دیڑی دعا دے بارے پاک پیغمبر علیہ السلام نے الفاظ مبارک دست انہوں تو چھیڑنا ہے تو نالی کام چوڑوں دب ہے جا نہ چھیڑ کس میں تو جو فرما ناظر گئے لو ڈاکٹر اٹھ کے کھلو جائے نا تو مریض انہوں فکر پہ جائے دیں انہوں ٹیکہ لانا ہے ڈاکٹر کھلو ہو جائے مریض لمحہ پہ آئے انہوں پتہ لگ جانا ہے انہیں گوڑی دے رہی ہے اے کوئی نہ کوئی جناح انہوں ضرور چیک اپ ہوئے گا انہوں کم خراب ہوئے گا مریض دہا دل کبر آ جاندہ ہے اے سوڑ وڑے بیلی نے ساڑے ڈاکٹر نے اے سیڈیاں وڑے ساڑے ڈاکٹر نے اسے یہ مریض تھوڑا جہاں 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 نالی مر جاندہ دعا کرو اللہ ہے نا دی زندگی ہے جو بھرکت کرے ڈاکٹر ساڑے چنگے تے طبیعت ساڑی چنگی کیمریاں والے چنگے تے طبیعت ساڑی چنگی نیت اے نا دی چنگی ہوئے تے طبیعت ساڑی چنگی ہوئے تے کم بن جائے گا تو آڑے تے بھی رب راضی ہو جائے ساڑے تے بھی رب راضی ہو جائے ساڑی نیت بھی صحیح کرے تو آڑی نیت بھی صحیح ساڑی طبیعت بھی صحیح تو آڑی طبیعت بھی صحیح ساڑی دنیا بھی بہتر تو آڑی دنیا بھی بہتر اللہ ساڑی آخرت بھی بہتر فرما اینا سارے آن دی آخرت بھی بہتر فرما سارے ملکے آمینہ کو اے دعا دے بارے نا ایک چیٹے اے ایک دعا دے بارے روٹی کھا دیئے کہ نہیں صرف ماں تو فیرے نو آگے پھڑ لے اے آنالو لا شڑو اے آنالا رسیل اے بہت بہت شکری ہور پھڑ کنو پھڑنا روٹی کھا دیئے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی کنے ڈالر تو کمائے باقی سارے پوچھ دے میں روش داتے منو سی منا دی میری ماں باقی کار دے سی میرے نال سارے روش دے ماں والا رشتہ بڑا مہربان اور بڑا عزیم و شان رشتہ ہے روٹی کھا دیئے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی کنے ڈالر تو کمائے باقی سارے پوچھ دے میں روش داتے منو سی منا دی میری ماں باقی کار دے سی میرے نال سارے روش دے لکریم نے ماں والا رشتہ بڑا مہربان بڑا میرے دوستوں اور میرے عزیروں ماں دا دعا کرنا ماں دے الفاظ بولنا ماں دا ہونٹانو ہلانا جس کردے اندر ماں نی ہندی اس ویڑے وچ چھانی ہندی جس کردے اندر ماں نی ہندی اس ویڑے وچ چھانی ہندی پتر پا میں جان میں منگے ماں دے کونوں نانی ہندی جب تک ماں ہاں نہ کرے رب ولو میں ہاں نہیں ہندی روٹی کھا دیئے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی کنے ڈالر تو کمائے باقی سارے پوچھ دے میں رس داتے منوں سی منان دی میری ماں باقی کار دے سی میرے نال سارے رس دے تسا کدھی خیال کیتا ہے مامو نو مناندہ ہے پج پج کے مامو جان ماف کر دے ہو چاچو جان ماف کر دے ہو خالہ جان ماف کر دے ہو آپی جی ماف کر دے ہو فلانے آم ماف کر دے فلاں ماف کر دے فلاں ماف کر دے بزرگانوں کہہ رہے ہیں دادی جان دادا جان نانی جان نانا جان ماف کر دے ہو کہندہ ہے آنٹی جی ماف کر دے ہو بڑے تر لے لیندہ ہیں مغر پج پج کے مفی دے دیو مفی دے دیو مہ میں نگے لینے مہتادہ بھی ہے مگر پڑھ دیئے سینے نالٰنج دیئے کیوں میرا پتر پریشان ہوئے میری جان کیوں پریشان ہوئے میرا جھگر کیوں پریشان ہوئے میں اپنی جان قربان کرا میں اپنا جہان قربان کرا ناڑے مانو ستاندہ ہیں ناڑے او پاج پاج کے مگر جفیاں پان دیئے ناڑے آب منان دیئے دنیا اوٹے مانو اور گھرشتہ سبحان کسے نے بڑی پیاری بات کی تھی ہے کہیں دا کبھی میری شرارت پر ربانی صاحب بڑا جملہ ہے کبھی میری شرارت پر کبھی کسی کی شکایت پر مجھ کو مار کر خود رو رہی ہے ماں کبھی میری شرارت پر کبھی کسی کی شکایت پر مجھ کو مار کر خود رو رہی ہے ماں جو مجھ کو مٹی میں کھیلنے سے منع کرتی تھی آج مٹی کو اوڑ کر خود سو رہی ہے ماں جو مجھ کو مٹی میں کھیلنے سے منع کرتی تھی آج مٹی کو اوڑ کر خود سو رہی ہے ماں بڑا میرمان رشتہ ماں وڑا روٹی کھا دیئے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی کنے ڈالر تو کمائے باقی سارے پوچھ دے میں رسدات منو سی منا دی میری ماں باقی کار دے سی میرے نال سارے رسد دے اب باروں فون آجائے نا تے پائی کوئے اپنی پینڈ نا آپی تیرے لی کی لیا وان فلان چیز لے کے آ چھوٹے بیر نو کوئے تیرے لی کی لیا وان فلان چیز لے کے آ اور کسے رشتہ دار چاچو مامو نو کوئے مامو جی چاچو جی کی لیا وان فلانی شہ لے کے آ امی جی تو اٹھے لی کی لے کے آ پتر میری دعا ہے اللہ تیرے خیر نہ لے آئے چھتی کہا رہا میں تیرا چیرہ بیکھا کیا ماموالا رشتہ ہے میر بار رشتہ پتر چھتی کہا رہا پتر چھتی کہا رہا پھر ایتروں فون اگر جائے کوئی دبئی رہن دا ہوئے ابو زبی رہن دا ہوئے شار جا رہن دا ہوئے مکہ تل مکرمہ مدینہ تل منورہ منورہ ریاض دمہام الباہ ابہ کسیم تائف بریدہ کتے بھی رہن دا ہوئے بہرین چھ رہن دا ہوئے ایتروں فون جائے تے فون وچ بڑا کی کوئی کبے ہاں وہ کی پیہ کرنا ہے کم چھنگا چلے آئی ہاں چھنگا چلے آئے پھر اور کوئی فون کردائے واوا پیسے کمارے ہیں اہے واوا کمارے ہیں اور کوئی فون چلا جاندہ ہے کاروبار ڈاؤن تے نہیں اہے جی نہیں صحیح چلے آئے اور فون چلا جاندہ ہے چھوٹیاں تے نہیں کردہ اہے جی نہیں کردہ ڈبل شفٹ لالے آکر کمائی صحیح طریقے نل کرے آکر اہے جی کر رہے ہیں وہاں پھر جناب امی گل کر دیئے پھر ماں بول دیئے کہیں دیئے سنا میرا پتر روٹی کھا دیئے کہ نہیں ارام کی تائی کہ نہیں تیری طبیعت کے ہو جائیے سیئے تے میرے لئے سارا جہان سیئے مان دا ایک بکھرا مکھان تو میرے دوستو اور بزرگو میں جی نہیں گل کر رہا تھا نا اپنے اللہ کو دعا وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي أَنِّي وَإِنِّي قَرِيب عُجِيب و دعوت ادَّائِ لَادَان فَلْ يَسْتَجِبُ لِي وَلْ يُؤْمِنُ بِي لَا اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ کریم فرما دینے سوڑے ہو جدو ہمیں سوال کرن تو آڈے کولو میرے بندے میرے متعلق میں بلکل قریب آن میں بلکل نیڑے ہاں پکارن والیاں نو چاہیدہ منو پکارن اور میرے تیمان لیاون جدو ہوں اے میرے بارے منو راضی کرن والا جملہ بول دینگے میں اے ناوازتے رحمت آن دے دروازے کھول دے آن گا اے کئی مولوی قسمیں مجمع تھوڑا ہوئے نا تو پتہ کی کہیں کہ جلسہ کنے رکھے نہ بندے کٹھے کیتے نہیں بندہ پوچھے بھئی تونکیڑا میرا مطلب ہے ووٹا دیکھلوتا ہے بھئی تیرا انتخابی نشان گاجر ہے تو تونکیڑا ووٹا دیکھلوتا ہے بھئی تیرا انتخابی نشان گونگلو ہوئے تیرا انتخابی نشان قدو ہوئے تیرا انتخابی نشان کریلا ہے تیرا انتخابی نشان لیلا بھی تو ہم جڑا پریشان ہو گیا ہے بھئی منو تو ووٹ کو نہیں ملنے دو بندے ہون پھر بیڈے اٹھی دیو پتر عبد الرحمان گل سنوالی جا اتاو رحمان میرے پائی جان میرے سامنے میرا پائی تیرا میرا پتی جا بیٹھا ہے میں گل کو انہوں سنانا چانا حضرت مولانا حافظ عبدالغفار مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی جامیہ محمدیہ مولانا مہین الدین لکھوی صاحب رحمت اللہ لعدہ مدرسہ وہ تھے استاد نے مولانا عبدالغفار مدنی اللہ دے ولی حفظہ اللہ تعالی میں نے فرمان لگے مولمی منظور گال سنوالی تیرا گال کی تی سنائی مکہ مکہ گال سنائی یارسین نوکران اللہ دے دیند نوکران فجر ویلے ٹیم ملے نوکری کرو زور ویلے ٹیم ملے نوکری کرو اصر ویلے ٹیم ملے نوکری کرو مغرب ویلے ٹیم ملے نوکری کرو خوشی ہوئے نوکری کرو غمی ہوئے نوکری کرو مکہ ہوو نوکری کرو مدینے ہوو نوکری کرو سفر کرے ہو جہاز دے اندر اللہ تے اللہ دے حبیب علیہ السلام دے حکم سناؤ نوکری کرو اسی نوکر نوکر کی تے نخرا کی رحمان مرحضی کرو اسی رحمان دے نوکر سانے تکبیر سانے مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مولا ملنور مصطفیٰ اسی رحمان دے نوکر اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے میرے دوستو خادم نوکر ملازم پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حبدار میں صدقے جا ہوں پاک پیغمبر علیہ السلام اوہ سونے مصطفیٰ بان بان دے ملنگ مستانا پھاڑ مرشد کامل جوانا آتے نو میں وخانا ہے حسن حسین دنانا انہاں بھی کریں گا جتابِ اداری ملے گی جنت دی سرداری سارے اچھی آواز لڑا کہو صل اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اے لخائی مولانا یا یا امیر دی لگ دی ایک ہور آگیا حکم ناما میں تو ہم سنانا چاہنا ادو ربکم اللہ فرما دینے رب اپنے پکارو اپنے رب کو لنگو اپنے رب کو لنہ درخواستہ کرو اپنے رب کو لنہ ارزا کرو اپنے رب کے اپیلہ کرو اپنے مالک اگے درخواستہ کرو ادو نی استجب لکم ادو ربکم سبحان اور نبی علیہ السلام دا فرمان پاک احمد علیہ السلام نے فرمایا ادو اللہ وآنتم موک نونہ بل اجابہ نبی علیہ السلام فرما دینے اپنے رب نو پکارو اس حال دے اندر اس انداز نہ پکارو یقین کر کے پکارو کہ سادھا اللہ سادھیاں دعا ماں ضرور قبول فرمائے گا نوری صاحب تو اڈا کی آٹھ رہی کیڑے شیر صاحب ایک شیر میں سنا دے نا چونکہ نا تظرہ زور لگتا گلہ سہی نہیں رب رب نے کرم دی چھا کرنی ہے سونے نے جدو ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے صبحان اللہ نہیں کہیں دے جبیلہ السلام نے سیدے پہ کے ساڑھے واسطے دعا کرنی ہے اسی بھا کے سونے ہا پہے کہ تسی بول دینی پہے انج نہ کرو صبحان اللہ پھر آکھو اچھا اے کہیں دینے بھی جنہ نہ گناہ کوئی نہیں تے او چپ کر کے بیٹھے نے جنہ پندہ بنی انہیں سیرت رکھی ساڑیاں گلتیاں ہیں ساڑھے گناہ بڑے تسی چپ کر کے بیٹھے ہو جنہ دے گناہ کوئی نہیں بار بار صبحان اللہ کہہ رہے نے لال سنوالی جے پاپ پہمبر اسلام سیدے پہ جانگے رب دے سامنے تے اللہ کریم فرمانگے سونے ہوں عرفہ راسہ کا سر مبارک اٹھاؤ سل ساڑھے نڑ کرو گل تو تا میں سارے مسئلے کر دیاں گا حل وشفا تو شفا کرو گل تے امت ساری لے کے جنت نو چل پھیر آنکھو سجدے وی چون سار چکلے مٹھڑا اسا کوئی تے نون نہ کرنی ہے اجے تو اڑی آواز نہیں آئی ایک واری پھیرا کھو سجدے وی چون سار چکلے پیارا اسا کوئی تے نون نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چاہ کرنی ہے سوڑنے جدو ہاں کرنی ہے سل اللہ علیہ وآلہ سلم آخری گل تو ہاں ایک سنانا چاہنا تو ہاں جو فرمایا جے جو بندہ غریب ہو جاندہ نا دنیا دا کسی لسلہ ہے کوئی بندہ غریب ہو جائے نا چوکچ بیر ہوئے تھوڑی جی ایکو کٹ کرو چوکچ بیر ہوئے یا گھلی بیچ بیر ہوئے یا محلے بیچ بیہ جائے پھٹے تے بیہ جائے خوٹ پات تے بیہ جائے غریب ہوئے فقیر ہوئے کنگال ہوئے تو کوئی کوڑوں لنگے رشتے دار تو انہوں بندہ پوچھے نا اے ترا کی لگ دا ہے کہیں دا کچھ نہیں لگ پاہویں لگ دا ہوئے کہیں دا کچھ نہیں لگ دا اے کوئی نہیں سانڈا لگ دا میں ایدہ نہیں لگ دا اے میرا نہیں لگ دا اے چونکہ غریب ہے کنگال فقیر ہے اس واسطے رشتے داری تو انکار ہو جاندہ ہے پر میں اللہ تو صدقے جاؤں غریب آدمی ہے پاتے کپڑے پائنے اور ککھاں بھی کلیچ رہ رہے ہیں کھان واسطے بھی سمان کوئی نہیں پین واسطے پانی کوئی نہیں بچھان واسطے تلائی کوئی نہیں اتے لین واسطے رضاہی کوئی نہیں کمبر کوئی نہیں برتن کوئی نہیں فقیر بیٹھا ہے بچھ کلی دے کہیں دا یا اللہ آسمان تو آواز ہوں دیئے میرا لگ دا میں ایدہ لگ دا اسی تو انکار کر دینے ہیں اسی کمزور ہو کے انکار کر دینے ہیں اور شاہ زور ہو کے انکار نہیں کر دا اسی گناہ گار ہو کے رشتے داری تو انکار کر دینے ہیں وہ پروردگار جببار کا ہار ہو کے انکار نہیں کر دا تیرے دار پہ تو آنا کٹ ہو گیا زیادہ کٹ ہو گیا تھوڑا جا بات دکھو تھوڑا جا بات دکھو تیرے دار پہ تو آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے عجیبی آواز نہیں آئی اچھی آواز نہ کہو میں چاہنا بھڑے بھڑے بولن اللہ سانو معاف کرے سارے آنکھوں آمین اللہ کوڑو ترلا لیا کرو ترلا ماریا کرو مالک تیرے دار پہ تو آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے سبحان اللہ کہاں تیرا پیارا دھر کہاں تیرا پیارا دھر اور یہ میری جبی تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے آؤ سارے مل کے دعا کریے محمد علی مرہوم رحمت اللہ علیہ سردار علی مرہوم رحمت اللہ علیہ عبد الرشید مرہوم رحمت اللہ علیہ اللہ نے کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے غلام مہیدین صاحب ان کی بہن اور ان کے ماں باپ کے لئے دعا کریں غلام مہیدین صاحب اور فیروض علی ڈاکٹر فریاد علی ان کی بہن اور ماں باپ کے لئے بخش کی دعا اللہ نے دیم شیرانو اور انہا دیم ماں باپ نو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے اور اسے طرح صحت واسطے دعا کرنی ہے کرز کی ادھائیگی کے لئے کاری محمد رمضان رشید کے مامو جان اللہ پاک ونان صحت ایک آمیلا آجلا عطا فرمائے کیوں جی اور کرزہ بھی اللہ دور کرے اکھو آمین کاری رمضان رشید صاحب لی دعا کرو اللہ اس جوان کی دنیا بھی بہتر کرے آخرت بھی اللہ بہتر کرے میں گلے دی خرابی طبیعت دی خرابی دے باوجود و عدید زیارت دیدار ملاقات واسطے آگیا بابا جی بشیر آمد صاحب اللہ دیر تک زندہ رکھے امان سلامتی دنال اللہ انہاں بزرگانہ سایہ ساڑھے سیرتے بڑی دیر تک قیم رکھے یہ بزرگانہ دے دواظر نتیجہ ہے سوفی عبداللہ اور مرد اگلے دے مہم ابڑھے ملے دے اللہ نے بڑا کوئی دے مہم انہاں بڑا دے اگلے دنال سوڑ لی دے اللہ انہاں بڑی دے تو فرمان لگے علامہ صاحب میرے لئے دعا کرے علامہ صاحب نے فرمایا تُس ہی میرے لئے دعا کرے صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم دباندے رہنے جیڑے بڑی اللہ دے ولی سن بڑی اللہ دے دوست سن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پری رحمت اللہ علیہ وسلم بڑی محبت و بڑا پیار جیڑے اللہ دے ولی سن میرے دوست سن سپنجاد اندر دیکھو اللہ پاگے نہ بزرگانو دیر تک سلامت رکھے الحمدللہ رب العالمین ولعاقبتل المتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم لَمَ صَلِّ عَلَى مُحْمَدٍ وَعَلَى عَلِ مُحْمَدٍ کَمَا صَلِّئِ تَعَلَى إِبْرَاہِمَا وَعَلَى آلِ عِبْرَاہِمَا اِنَّكَا حمیدٌ مجید اللہم بارک عَلَى مُحْمَدٍ وَعَلَى آل محمد کما بارک اعلیٰ ابراہیما وعلیٰ آلیٰ ابراہیما اینکا حمید مجید اسی آج ما شاء اللہ چارے اے اسامہ منظور اور مولوی منظور یا یا امیر صاحب تاہر محمود ربانی صاحب اسی پائی عثمان صاحب ڈریم سٹی والے انہاں دی قیادت دے اندر تو اڑے کل پہنچے عثمان صاحب دی اللہ دنیا بہتر کرے آخرت اللہ بہتر فرمائے اللہ ما آئیزانا فی الدنیا والآخرہ ولا تزلنا فی الدنیا والآخرہ انتا ولیونا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمینا وعلہقنا بالصالحین یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث حسبون اللہ و نعم الوکیل ربانا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین سبحان ربی کا رب العزہ اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین